دوستو کل کسی نے مجھ سے ایک بات سیر کی کہ سپنے وہ ہی ہوتے ہیں جن پر لوگ ہستے ہیں کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو آپ کی بہت پرواح کرتا ہے ورنہ کسی دن آپ کو احساس ہو گیا کہ پتھر جمع کرتے کرتے آپ نے ہیرہ گما دیا دوستو ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ دیتا ہے ورنہ یا تو تم روگے یا پھر وہ تمہیں خود رولائے گا خوش رہو لیکن کبھی بھی سنتوشت مت رہو اگر زندگی میں سفل ہونا ہے تو پیسوں کو ہمیشہ زیب میں رکھنا چاہیے لیماغ میں نہیں انسان اپنی کمائی کے حساب سے نہیں اپنی جرورتوں کے حساب سے قریب ہوتا ہے دنیا میں سب سے جارہ سپنے توڑے ہیں اس بات نے کہ لوگ کیا کہیں گے جب لوگ انپر تھے تب پریوار ایک ہوا کرتے تھے ٹوٹے پریواروں میں اکثر پڑھے لکھے لوگ دیکھ جاتے ہیں ہر پرابلم کے حل ہیں بھاگ لو یا پھر بھاگ لو بھاگ لو یعنی پارٹیسپیٹ یا پھر بھاگ لو اپنی سفلتا کا روب اپنے ماتا پتا کو مت دکھائیے انہوں نے اپنی زندگی ہار کر آپ کو جتایا ہے یہ دھیمن میں لوگ پر یہ ہونا ہے تو سب سے زیادہ آپ سبت کا پریوک کریں اس سے بعد ہم اور سب سے کم ہو سکے تو میں سبت کا پریوک کریں اس دنیا میں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا لاز کو سمسان میں رکھنے پر اپنے لوگ ہی پوچھتے ہیں اور کتنا سمجھ لگے گا اگر آپ کو کوئی نظر انداز کرتا ہے تو کرنے دیجئے کیونکہ لوگ حیثیت سے زیادہ مہنی چیز کو نظر انداز ہی کر دیتے ہیں گلتی قبول کرنے میں اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر نہ کرنا کیونکہ سفر جتنا لمبا ہوگا واپسی اتنی ہی مشکل ہوتی جائے گی جیون ایک نوٹ بک کی طرح ہے جس کے دو پنے اسور نے سویم لکھے ہیں پہلا پنہ جن مکہ ہے اور پھر آخری پنہ مرتو کا بیچ کے پنے خالی ہیں جنہیں آپ اپنے موسکان ایوم پریم سے بھرتے رہیے سنسار میں سوئی بن کر رہیے کہنچی بن کر نہیں کیونکہ سوئی دو کو ایک کرتی ہے اور کہنچی ایک کو دو کر دیتی ہے ارثات سب کو جوڑو توڑو نہیں کیونکہ میترتا ایوم رستے داری سموان کی نہیں بھاو کی بھوکی ہوتی ہیں لیسٹوں کو بچائیے کیونکہ انسان آج اتنا اکیلا ہو گیا ہے کی اس کا کوئی فوٹو لینے والا نہیں ہے بلکہ اسے سوئیم سیلفی لینے پڑتی ہے دوستو اگر ہمارا پریاس کوشش کو پسند آیا ہو تو ہماری چینل کو سسکلائب کیجئے اور آپ نے ہمیں اتنا سمیت دیا اس کے لئے دھنیواز سکریات تھائنکو ویری مچ